پیچولی مسنوات میں اضافہ میکمہ ریلوی کا چینوں کی تمام کلاسز کرائیوں میں آٹھ فیصد اضافے کا فیصلہ کرائیوں میں اضافہ پوری طور پر نافذ العمل ہوگا کرائی میں اضافے کا اطلاق گرین آن ایکسپریس پر نہیں ہوگا سرجمال میکمہ ریلوی کہتے ہیں پاکستان ریلویز غیر ضروری اضافے کی حوصلہ اوزائی نہیں کرتا ڈیزل مہنگا ہونے سے میکمہ پر جومیا ایک کروڑ روپے سے زائد کا اضافی بوجھ پڑا ملتان سمیت جنوب پنجاب میں لپی جی مہنگی ساٹھ روپے اضافے کی بات قیمت دو سو چونسٹ روپے پی کیلو مکرر گریلو سلنڈر تین ہزار ایکسپندرہ روپے کا ہو گیا ملتان مزفرگڑ سمیت دیگر علاقوں میں لپی جی نایا مافیا نے بلیک میں فروغ شروع کر دی شہری تاجر اور رکشہ ڈرائیویرز پریشان شہری حکومت پر برس پڑے پورٹ آباس میں مافیا پیٹرول دو سو دنانوے روپے میں فروغ کرنے لگا ہارون آباد میں پیٹرول فروغ نہ کرنے پر مقدمہ پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسییشن کی دزامی کے خلاف ہڈتا پاکستان مسلم لیگ نون کا بہاول پول میں ورکش کنونشن مریم نواز کے کنونشن ہال پہنچ دے پر زبردست استقبال کنونشن سے خطاب میں مریم نواز کا کہنا تھا مسلم لیگ نون عوام کی طاقت سے ملک بھر میں کامیابی کے جھنڈے گاڑے گی عوام کی آواز کو موروسیت نہیں جمہوریت کہتے ہیں مجھے ملک میں مہنگائی کا احساس ہے جن حالات سے ملک گزر کر آیا شکر ہے بت کیا پیٹرولیم اصوات میں اضافہ عمران خان کے آئی ایم ایف سے معاہدے کی وجہ سے کرنا پڑا جنوبی منجاب نے سیاسی حلچل نائف صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کا ملک کی تنظیمی دوروں کا آغاز بہاولپور پانچنے پر سابق سینیٹر سعود مجید سمیت دیگر لگی رہنمار نے مریم نواز کا استقبال کیا وفاقی وزیر رانہ سناؤلا مریم آرنگ سے پرویز رشید طلال چہدری بھی ہم راتے رانہ سناؤلا اور مریم آرنگ زیب نے بھی ورکر کنونشن سے خطاب کیا مسلم لیگ نون کے ایم پی اے صاحب مصود کہتے ہیں مریم نواز نے مشکل وقت میں پاکی کو سمکھالا ملتان میں ڈبل پھارٹک اور قریبی علاقوں میں سوئی گیس نایاب چوبیس میں سے آٹھ گھنٹے گیس دسیا پریشر انتہائی کنگ بل ادا کرنے کے باوجود مہنگی الپی جی اور لکنیاں خریدنے پر مچپور ہیں دکانداروں کا مسائل پوری حل کرنے کا مطالبہ سستی سواری بھی غریب کی پانچ سے ہوئی دور چائنہ موٹر سائیکل کی قیمت میں چھ ہزار اوپے اضافہ موٹر سائیکل خریدنہ غریب کے بس کی بات نہیں کاروبار شدید متاثر میاں والی کے ڈیلر سیل میں کمی کے باعث مشکلات سے دو چار جنوبی پنجاب میں عوام سفصیات کے حصول کے لیے بدل سور خوار خوشاب احمد پل شرکیہ لڈن اور شجابات میں گھنٹوں لائنوں میں لگنے کے باوجود شہریوں کو آتا نہ مل سکا منپسند افراد کو ایک سے زائد تھیلے دیے جاتے ہیں شہریوں کلتا سرگودہ میں عرصہ دراز سے ووٹر سپلائر ٹینک کی صفائی نہ ہو سکی فنگرز کے باعث پینے کا پانی مجرے سے ہر شہریوں کا ووٹر سپلائر ٹینک کی صفائی کا مطالبہ انتظام یا موقع تینے سے انکار لائیہ میں ترکیاتی کاموں کو بریک لگ گئی ایم ایم روڈ کا کام بھی کارسی آباد پر بند ٹھیکے دار پتھر ڈالنے کے بعد دغائر مسافر مشکلات سے دو چار گردو غبار سے مقین مقلی بیماریوں کا شکار شہری سراپہ احتجاج سڑک بنانے کا مطالبہ جہانیا میں نہے لوئے باری دعا دو ماس سے باندہ پاشی نہ ہونے سے گندم مکیس میں دیگر پسیں تباہ گندم کی اوز پیدوار کم ہونے کا خرچہ کسان میکمہ انہار کے خلاف سراپہ احتجاج نہروں میں پانی چھوڑنے کا مطالبہ نشتر ہسپتال منطان میں بجٹ کی کمی کے باعث مالی امور متاثر ایم اوز اور پی جی آر کو صرف اٹھارہ روز کی تنخواہ جاری ہو سکی وائی ڈی اے کا ایم ایس آفیس کے سامنے احتجاج شدید نارے بازی دو روز میں تنخواہ جاری کرنے کا مطالبہ سابق صدر آتف علی زدائی سے سابق وزرعالہ پنجاب دوست محمد خوستہ کی ملاقات صبح پنجاب کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبازہ خیال ملاقات کے دوران زمین انتخابات کی حوالے سے امور زیفور کمیشنر ملسان انجینر آمی کھٹک نے آدھے کا چارج سنبھال لیا پولیس کے چاکر چوبن دستے کی سلامی چودری خالد محمود کو ڈی جی ایچ آر اینڈ ایڈوینڈ میپ کو کی ذمہ داری تفریز ادھے کمیشنر انجینر آمی کھٹک کے چارج سنبھالتے ہی گوڈ گووننس کے لیے کڑے اقدمات دوی انبھر کے محکم کو عوامی مسائل کے حل کے لیے اوپن ڈور پالیسی کے امنی نفاظ کا حکم کورپوریشن کو غیر سنونی پارکنگ سٹینز کے خلاف ٹریک ڈاؤن کا بھی حکم آر پیو بہاورپور کا کچھے کا دورہ صورتحال کا جائزہ لیا ڈی پیو اکتر فاروقی ریشنل پولیس آفیسر کو بریفنگ پولیس کیمپس اور اگلے موٹرو کا بھی دورہ جرائن پیشہ ناصر کے مکمل خاتمے تک کاروائیاں جاری رکھنے کی ادار کمیشنر ڈیچی خان ڈاکٹر ناصر محمود برشیرو اور آر پیو کی زیر سزارت اجلاس ہوا دہشت گردی لہر کے پیشنے سے سیکیورٹی معاملات کو اثر دیکھنے کا فیصلہ صوبائی اور سلیہ سہہتوں کو اور چیک پوسٹو پر سکت سیکیورٹی کے احکامات چاری ادھر کمیشنر کا آر پیو کے ہمراہ دونسہ کے حساس مقامات کا دورہ حیوے پختون خوا کے سہہتی راستوں اور حساس مقامات کا معاینہ سیکیورٹی اقدامات اور متلکہ معاملات کا جائزہ ڈی پیو ڈی جی خان میاں محمد اکمل کی ایس ایٹ چوز سے میٹنگ مختلف تھانوں کے حدود میں ہونے والے کرائم کا جائزہ جرائم کے خاتمے کے لیے کاروائیاں تیز کرنے کی ہدایت اجتہاریوں کی گرفتاری یقینی بنانے کا حکم کمیشنر ڈی جی خان اور آر پیو کا رات گئے پل جھنگی پکٹ کا دورہ افسرار نے پل جھنگی پر نئے پکٹ کے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا اور جیوٹی پر معامل پولیس اور بارڈر ملٹری پولیس کے جوانوں سے ملاقاتیں کی کمیشنر ڈی جی خان نے جوانوں کا حصہ بڑھایا شاباش تھی کمیشنر ڈاکٹر ناصر محمود بشیر نے قبائل علاقوں میں اہلی علاقہ سے بھی ملاقاتیں ڈسٹک پولیس آفیسے سرگودہ محمد تاریخ عزیز کا زکاولہ پولیس لائن کا دورہ ڈی پیو نے ملکی صورتحال کے پیشی نظر پولیس لائن کی سیکیورٹی صورتحال کا معنی کیا ڈی پیو نے پولیس جوانوں کو سیکیورٹی امور سے متعلق اہم ہدایات چاری کی پولیس لائن میں پول پروف سیکیورٹی دزامات کرنے کے احکام آف جاری زلہی جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں ریونیو زلہی کے چہری کائنکات ملتان بہاولپور بہاونگر کہرورپکہ جہانیہ اور جہانپور میں لوگوں کے مسائل سنے گئے ملتان میں ڈیپٹی کمیشنر محمد تاہیر بٹو نے شہریوں کی درخواستوں پر کمات چاری کیے دوستوں سے زائد شہریوں کو موقع پر رلیف فراہم کیا گیا کہرورپکہ میں اسسٹن کمیشنر محمد اشرف سالے اور تحصیل دار ملک حیزر حیات نے مسائل سنے مہاولنگر ڈی جی خان تحصیل آفیس جہانیہ اور جہانپور میں ریونیو سے متعلق شکایات سن گئے پی ایچھے ملتان کی جانت سے شہر میں تھیم ریسٹرنٹ بنانے کے معاملے میں پیش رفت پی ایچھے کر ٹرین کی بھگیوں کی نیلامی کا فیصلہ سولہ فروری کو سرکاری بھگی کی بولی اکتیس ہزار دوتوں سے شروع ہوگی ایک بھوگیک علاقوں نہ کاسم باغ اور دوسری گول باغ کے قریب نت کی جائے گی شہریوں کو عرضہ نرخوں پر اشیاء کی فراہمی کے لئے ایسا نقدام رحیم یا خان میں یوٹیلٹی سٹورز نیٹ وک میں اضافہ بائی پاس پر نیٹ یوٹیلٹی سٹورز قائم مقدوم سے دلی محمود نے افتتا کیا علیف کی فراہمی کے لئے کوشش جاری حق نکاز چیف انجینئر ایرگیشن ملتان زون سید کلب آواسی کا دورہ ملسی چینگی اور شیرگرڈ میں ایکسین اور ایسیو سی میٹنگ میک میں انہار کے ریکارڈ اور نہروں کا تفصیلی جائزہ کسانوں کو فراہن کردہ سہولیات بارے بریفنگ بھی لی سی پیو ملتان منصور الحق رانا کا ٹروکیٹ سٹیڈیم کا دورہ ٹروکیٹ بورڈ انتظامیہ سے ملاقات پی ایس ایل کی میٹس کے سیکیورٹی ازامات کا جائزہ لیا پول پروف سیکیورٹی کے لئے تمام وسائل بروئی کار لانے کی ہدایت سوپر لیگ کا آغاز تیرا فروری سے ملتان میں ہوگا چولستان کے تاریخی ورثے کے فروغ کے لیے اہم پیش رکھ آئی یو بیو اور سی ڈی اے کے مابین مفاہماتی یاد داشت پر دستخط چولستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیزر سٹیڈیز سی ڈی اے کے ساتھ مل کر میرزم قائم کرے گا پاکستان ورکرز فیڈریشن ملتان کے زیر احتمام آرٹ کونسل میں تصریری نمائش بچوں کے مختلف اشاہ کے دلچسپ تصاویر بنا کر نمائش میں رنگ بھر دیئے صدر ورکرز فیڈریشن کے مطابق نمائش کا مقصد تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے ایمیرسن یویورسٹی ملتان کے طلبہ کی بیزر یو سے مائیگریشن کا معاملہ وی سی ڈوکٹر محمد رمضان نے سینڈی گیٹ فیصلے میں تبدیلی کر دی پہلے سے پڑھنے والے طلبہ بیزر یو سے ہی امتحانات دیں گے نئی سیشن کے طلبہ کی تمام سرگرمیاں ایمیرسن یویورسٹی سے ہوں گی ہائی کورٹ بار کے سالانہ انتخابات پچیس فروری کو متوقع صدار کی امیدوار سرجاد حیدر میتلا کی ملتان میں روحی سے گکٹگو کہتے ہیں وہ کلا کے مسائل سے آگاہ ہوں آئین کی بالا دستی کے لئے جنگ لڑیں گے اسلامی نظریاتی کانسل کے سابق چیرمین محمد خان شیرانی کی لگاری ہاؤس جرامپور آمد سردار جعفر خان مرہوم کی وفات پر میا جعفر لگاری سے ازارت آزیت کہا سردار جعفر خان لگاری کی وفات کاتلی سپنا ہے